السلام علیکم یوٹیوب آٹومیشن اور ٹک ٹک آٹومیشن ان دونوں نے زندگی اتنی آسان کر دی ہے نا کہ آن لائن فیلڈ کے اندر اس سے خوبصورت اور آسان طریقہ پیسہ کمانے کا اور اتنا زیادہ پیسہ کمانے کا فیل حال نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں کوئی اور پروسیس کوئی اور پروسیجر نکلیں لیکن فیل حال ابھی کے جو ٹینیور چل رہا ہے دوزار چوبیس کے جو ٹینیور چل رہا ہے اس میں یوٹیوب آٹومیشن اور ٹک ٹک آٹومیشن نے کام بہت آسان کر دی ہے آسان لفظوں میں سمجھاؤں جو نئے بندے ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا آٹومیشن کے بارے میں تو بھائی مطلب یہ کہ نہ ویڈیو آپ نے بنانی ہے نہ آڈیو آپ نے بنانی ہے نہ کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ایک ایسا پروسیس ایک ایسا میکنزم تیار کر لینا ہے کہ ہر کام آٹومیٹ طریقے سے ہوتا رہے اب اس کے اندر آپ لوگ کتنا پیسہ کم آسکتے ہیں بے تہاشا پیسہ کم آسکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے باقی یوٹیوبرز کی باقی ٹک ٹکرز کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے آٹومیشن سے کیسے پیسہ نکالا آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز ڈسکس کرنے کے لیے جاروں اور سکھانے کے لیے جاروں صرف ڈسکس نہیں سکھاؤں گا بھی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ٹک ٹاک اور یوٹیوب آٹومیشن کی طرف کیسے آسکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں جس کو علف بے نہیں پتا یوٹیوب کی وہ بھی کر سکتا ہے جس کو ٹک ٹاک کی نہیں پتا وہ بھی کر سکتا ہے مطلب کہ کوئی اس کے اندر بڑی گدھر سنگی اس کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے ہاں اس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز کا آپ لوگوں نے خیال لازمی سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کے ارننگ کے پوٹنشن کو ٹھیک ہے تو سٹیپ بے سٹیپ ایچ ایڈ ایوری تنگ ساری میں آپ لوگ کو لیپ ٹاپ پہ بھی سکھاؤں گا موبائل کے اوپر بھی ساری چیز سکھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتا ہے آپ لوگ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یوٹیوب آٹومیشن کا تو چلو یہ ہمیں سکھائے گا پتا چلے گا کہ یوٹیوب سے کیسے ارننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تو میں پتا ہی ہے اور اس کے بعد چلیں آٹومیشن کا پروسس سیکھ لیں گے لیکن یہ ٹک ٹاک آٹومیشن کیا چیز ہوتی ہے ٹک ٹاک آٹومیشن سیمپل سی بات ہے کہ ارننگ کے پوٹ اف یوز اگر آپ لوگ دیکھیں تو اب اس میں دو طریقے ہیں پیسے کمانے کے ٹھیک ہے ٹک ٹاک کے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کریٹر ریوارڈ پروگرام مل جائے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے ویوز آئیں گے آپ لوگوں کو وہاں سے ارننگ ہوگی اب کریٹر ریوارڈ پروگرام کے لیے آپ لوگوں کو بتائے کہ دس وزار فالور ہونے چاہیے ابھی تو ہم نئے ٹک ٹاک کر رہے ہیں ہمیں تو ہمارے پاس تو ٹک ٹاک آکاونٹ ہی نہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں یہ بھی آپ لوگوں کا پروبلم ہے اس کے بعد دوسرا پروسیس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹک ٹاک کے اوپر ون منٹ گروت پروگرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں کوئی اس چیز کو الیبریٹ نہیں کرنے والا کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنا کہ فری میں جو لوگ دس دس پندرہ پندرہ ہزار لے کے آپ لوگ کو ٹرکیں بتا آ رہے تھے وہ میں نے فری ویڈیو بنا دیا جس کے اندر آپ لوگ اپنے جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ اس کو فری میں منٹائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کا آئی بٹن میں لنک دے دوں گا ہم اس چیز کے اوپر کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو سپیشلی ہم جو اس ویڈیو کو کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم یہ سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس پروسیس کو لے کے چلنا کیسے ہے چینل تو آ گیا ہمارے پاس یوٹیوب کا بھی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ہمارے پاس آ گیا اب آگے کیا کرنے آگے جو کام کرنے وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے باقی ہمارا ایک کورس بھی آج امید کافی ہے کہ آج اس کی فینشنگ وغیرہ ہو جائے گی مطلب کہ ایڈیٹنگ وغیرہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو کہ آج اس کی اپلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو سپیشلی ڈیڈیکیٹڈ لی بنایا ہم نے یوٹیوب آٹومیشن کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پرچیس کرنا چاہے نہیں کرنا جاتے ہو آپ کو فری میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے یوٹیوب پہ لیکن ہم نے وہ ٹونٹی ون لیکچرز کے اوپر ہنڈرڈ نیچز کے ساتھ وہ ایک کورس تیار کیا تو اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر لیجئے گا تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ ان باتوں کو جو باتیں میں بتانے کے لیے چاہ رہوں اس کو ذرا غور سے سنیں سمجھیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی پریشانی میرا نہیں خیال ہے کہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر تو ویڈیو کو لائک کر دیں پرس ٹائم ہے شفیق جعفری آفیشل پہ تو شفیق جعفری آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن لازمی سے آن کر دیں ویسے تو میرے پاس تقریباً کوئی دو سو سے زیادہ کیٹیگریز ہیں اور نیچز ہیں لیکن میں جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہ میں نے آپ لوگوں کے لئے نکال کے رکھی تھی میں ایک منٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے یہ چار اکاؤنٹ ایک نکال کے رکھیں آپ لوگوں کے لئے کیٹیگری کوئی بھی پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر صرف ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کے کیسے آپ لوگوں نے خیار رکھنے ٹھیک ہے تو چلیں میرے پاس جو کچھ میں نے اکاؤنٹس نکال کے رکھی ہیں آپ لوگ خود بھی اپنی ایفرٹ کر کے نکال کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار اکاؤنٹس ہیں میں ان کے لنک بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا تو اس سے ملتے جلتے بھی آپ لوگ مزید بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پر ویوز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہیں اب آپ لوگ اگر تھوڑا سا دھیان کیجئے گا یہ جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اس میں بڑے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹرکس ٹیکنیکس یوز ہوئی ہیں اس اکاؤنٹ کے میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ملینز میں ویوز ہیں آپ لوگ اس کی ویڈیوز پلے کریں گے اس کی ہر ویڈیو کے پیچھے سمپل ایک ہی میوزک لگاو ہے ایک سنگل ایک میوزک لگاو ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو پوری اس آئی ڈی کے اوپر صرف ایک میوزک چل رہے ہیں اب آپ کی اس میں کیا ایفرٹ ہے آپ لوگوں نے سمپلی کوئی بھی ویڈیو ہے فار ایکزمپل میں کوئی ویڈیو نکال لیتا ہوں یہ پورے ایک منٹ کی ویڈیو ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آکے اس اکاؤنٹ کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے کھنگال لینا ہے ادھر ادھر سے اپنی بھی آپ لوگوں نے مطلب کے ریسرچ وغیرہ لازمی سے آپ لوگوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو میں فار ایکزمپل کھنگالنے کا طریقہ بتاتا ہوں رائٹ کلک کرنے آپ لوگوں نے اس کا نام کاؤپی کرنے تو دیکھنا ہے کہ اس طرح کی تو ویڈیوز نہیں ہیں نہیں یہ کوئی اور مطلب کے چینل ہے ٹھیک ہے اس طرح کا چینل یہ نہیں ہے یہاں پہ مطلب کے یہ کیا ہے ان کا کوئی یوٹیو پہ بھی چینل نہیں ہے تو اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں سے ویڈیوز کو کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویڈیوز کو کرنا ہے گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ ڈاؤنلوڈ ٹک ٹاک ویڈیو ویڈیوز 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 جو لنک آئے گا آپ لوگوں نے وہاں سے کر لیں یا موپل کر لیں اس کے بعد جو آپ لوگوں نے اپلیکشن انسٹال کی проекار کی بھی ہوگی موسٹلی نکی بھی ہوگی جنہوں نے نئی کی وہ کر لیں کیپ کٹ کی ٹھیک ہے کیپ کٹ کا ویڈیو ایڈیٹر آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہی ویڈیو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنی ہے ایڈ کے اوپر آپ لوگوں نے آگے رہ جاتی ہے اب آپ لوگ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک ہی میوزک لگاوا ہوگا فلکل سمپل ایک کسا میوزک لگاوا ہوگا ہم نے وہ میوزک پھر ہی موو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی اپنا میوزک اس کے اندر لگا دینا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا میوزک ہے اس کے پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ٹریکٹ آڈیو کی یہاں نیچے آپشن نظر آئے گی آپ لوگوں کو یہ اس جگہ پر ایکس ٹریکٹ آڈیو ٹھیک ہے ایکس ٹریکٹ آڈیو پہ میں کلک کروں گا یہ اس کا آڈیو ٹریک آگیا اس کے نیچے ٹھیک ہے اس کے پر میں کلک کروں گا اور سمپل ڈیلیٹ پہ کلک کر کے اس کا آڈیو کر دوں گا غائب اوکے اب یہاں پہ نیچے یہ اس جگہ پہ دیکھیں ساؤنڈز کی اپشن نظر آ رہی ہے ساؤنڈز پہ میں کلک کروں گا یہاں سے آپ لوگ کوئی بھی میوزک اٹھا کے اس کے پیچھے ڈال سکتے ہیں کوشش کریں اور پلس کے آئیکن پہ کلک کروں گا تو یہ اس کے نیچے ہی یہ دیکھیں یہ ٹریک لاکھ جائے گا جہاں تک یہ ویڈیو کا کلپ ہوگا وہاں تک آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے یہ اس جگہ تک دوبارہ اس کے پر میوزک پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے نیچے دیکھیں تو آپ لوگوں کو اس جگہ پہ سپلٹ کی آپشن نظر آئے گی آپ لوگوں نے سمپل سپلٹ پہ کلک کرنا ہے آگے والا جو حصہ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے نیچے ڈیلیٹ کا وٹن دبا دینا ہے اب ایک چھوٹا سا کام آپ لوگوں نے اور کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اب آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب پہ ایک بار یہ کام کر کے رکھ لینا ہے یہ پھر آپ کے سارے کام آتے رہیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے بلر پگزل ایفیکٹ ٹھیک ہے تو میں یہ والا کر رہا ہوں میں نے اوپر دوبارہ اس کو چینج کیا سرچ کیوری کو اور اس کو میں نے کیا کیا ہے پگزل سکیٹرنگ اوورلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پگزل جو ہیں یہ سکیٹر ہو رہے ہیں بے تہاشہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے اوکے چلے میں اسی کو یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اسی کو میں جو گارڈ لگا لوں گا واپس آتے ہیں ہم اپنے کیاپ کٹ کے اندر اوورلے پہ کلک کروں گا یہاں پہ نیچے دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے اوورلے کا بٹن ہے اس پہ کلک کروں گا اوورلے پہ کلک کروں گا اس کے بعد ویڈیوز میں ہوں گا اور وہی جو میں نے اٹھایا تھا اس کو میں ایڈ کر دوں گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے ایڈ کر دیا یہاں پہ یہ اس طرح نیچے رکھیں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر کے یہ اتنا اتنا رکھیں اور اس کے بعد اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ساؤنڈ شاؤنڈ لگی ہو تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا کلک کرنے کے بعد اینڈ پہ آنا ہے اس کا جو آڈیو تھا سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے یہ کام کر دینے اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی آڈیو ہوتی ہے فار اگزمپل کوئی وائس ہوتی ہے سمپل آپ لوگوں نے اس کے آڈیو پہ کلک کرنے یہ کیپشن کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد اس جگہ پہ آٹو کیپشن پہ کلک کر دینے اور بھائی جان اس کے اوپر آٹو کیپشن لگ جائے گی ٹھیک ہے آٹو کیپشن بھی لگا لیں اور نیچے یہ ایک بلری سا بھی لگا دیں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ تھوڑا لگے یہاں پہ ادھر تک رکھیں اس کو یہ دیکھیں ادھر اس کو کلک کریں اس کو سپلٹ کریں اور اس کے بعد یہ حصہ آگے والا اس کو آپ لوگ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں جہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے ادھر رکھیں آپ لوگوں نے واپس آنے ایڈ آور لے پہ پھر کلک کرنے پھر یہی والا پورشن آپ لوگوں نے دوبارہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہی چیز دوبارہ لگ گئی اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا پھیلا کے یہاں پہ نیچے لاتیں یہ اس کے برابری رکھ کے چھوڑ دیں اتنا اور پھر آگے تک لیتے جائیں اس کے ابھی آپ لوگوں نے ساؤنڈ بند کر دینا ہے اس کے پر کلک کر کے اینڈ پہ جا کے یہاں پہ ایکسٹریکٹ آڈیو ہوگا ایکسٹریکٹ آڈیو آڈیو تھری اس کے پر کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ اس کے برابر آ چکے اوکے بیسٹ ہو گیا اب سمپل آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے سیف اس کو کر دیا آپ لوگوں نے ڈن اب میری بات سنی ہے آپ لوگوں نے بڑے غور سے اور بڑے دیہان سے یہی ویڈیو جو آپ لوگوں نے لگائی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ٹک ٹاک پہ بھی استعمال آئے گی یوٹیو پہ بھی استعمال آئے گی انسٹاگرام پہ بھی استعمال آئے گی کوشش کرنے کے ویڈیو کی لیند ایک منٹ سے اوپر رکھیں یہ ویڈیو آپ کی کالیفائیڈ ویوز میں جا کے آپ کو بے تہاشا ویوز دیں گی اس طریقے سے اور یوٹیو پہ تو وائرل ہوں گی ہوں گی ٹھیک ہے یوٹیو پہ تو ایک منٹ سے کام رکھنی ہے آپ لوگوں نے یہ شارٹ ویڈیو کا آٹومیشن کا آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے لانگ ویڈیوز کے اندر تو کام بہت زیادہ آسان ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی جن سمپلی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو وائس آور بنا بنایا مل جائے گا ویڈیو بنی بنا ہی مل جائے گی آپ لوگوں نے اسیمبل کر کے صرف لگا دینی ہوں گی اور اس میں لانگ ویڈیوز میں تقریبا جو ویڈیوز ہیں وہ چالیس چالیس منٹ کی بھی آپ لوگ ایزی لی بنا سکتے ہیں پانچ دس منٹ کے اندر کلک 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 کر کے ٹھیک ہے تو وہ کورس کے اندر میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا جو فری تھا وہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا اس سے لوگ لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ آپ لوگ جا کے لوگوں کی ارننگ چیک کریں یوٹیوب پہ جا کے ارننگ چیک کریں ان شارٹ ویڈیوز سے کوپی رائٹ ورک سے لوگ لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں اب یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے سے رہا کہ بھائی آپ نے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیسے کرنی ہے یوٹیوب پہ کیسے اپلوڈ کرنی ہے انسٹاگرام پہ کیسے کرنی ہے یہ آپ لوگ خود فنکار ہیں آپ لوگ کر لیں گے لیکن میتھڈ یہی رکھنا ہے کیٹیگری یونیک چوز کرنی ہے اور اس کے بعد ایسا کریٹر اٹھانا ہے جس کا یوٹیوب کے اوپر آلیڈی ویڈیوز نہ ہو اور پاکستانی انڈین ہنڈی کریٹر کبھی بھی نہیں اٹھانا آپ لوگوں نے اس کے بعد جب آپ لوگ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہے ہوں گے کوشش کریں جب وہ آپ لوگ اسے لوکیشن مانگتا ہے پاکستان کی نہ دیں ٹھیک ہے جب آپ پاکستان کی نہیں دیں گے تو ہمیں پاکستان کی آڈینس چاہیے بھی نہیں ہمیں بڑا آر پی ایم چاہیے تو وہ باہر سے ہی ہم نے ساری آڈینس لینی ہے کلیئر سیم ایز اٹھ ایس جب آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتے وقت وہ آپ سے لوکیشن مانگے تو بھائی کسی باہر کے ملکی دے دیں یو ایسے کی دے دیں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی آپ لوگ یہ سمجھے کہ میں اپلوڈ پاکستان سے کار رہا ہوں وی پی ایم لگایا نہیں ہے تو میں کیسے دوں کوئی بات نہیں آپ دے سکتے ہیں کہ دل کھول کے دے سکتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی ویڈیو کی ریکومنڈیشن جو ہے وہ پریمیم کنٹریز میں چلی جائے گی کیونکہ ہمارا مقصد ویوز کے ساتھ ساتھ اچھا آرپی ایم بھی ہے تو ہمیں اچھا آرپی ایم لینے کے لیے باہر کی کنٹریز کو ہی تارگیٹ کرنا ہے تو hope so you like this method مل دینا ایکس ویڈیو میں اور جنہوں نے بھی یوٹیوب آٹومیشن کا کورس کرنا ہو نجھے دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پروپرلی ان کو سمجھایا جائے گا اللہ حافظ پاکستان بائندہ بات